پرافیٹ محمد صاحب کے زمانے میں جو اسلام کوڑے والی بڑھیا کے قصے سے جانا جاتا تھا وہ دوسرے اور تیسرے خلیفہ کے دور میں تلوار کی دھار اور جیت کے لیے کشتیاں جلائے جانے والے قصے سے پہچانے جانے لگا اور یہ کٹرپنتی مانسکتہ عرب سے افغانستان تک پہنچیا اور وہاں سے ہندوستان تک آ گئی بارہ سو پیسٹھ سے ستہ سو ترسٹھ تک کٹرپنتی مسلم ساشکوں نے ہندوستان میں لگ بھگ پچیس لاکھ ہندو کا قتل کر دیا ابو برک بغدادی نے اپنے کو خلیفہ گھوچت کر کے آئیے سائز جیسا آتنگ کی سنگٹھن تیار کیا اور پچھلے پان سالوں میں سیریا اور عراق میں دس لاکھ بے گناہ شیعہ اور غیر مسلمانوں کو قتل کر ڈالا اور یہی آتنگ کی سنگٹھن کشمیر کے راستے اب ہندوستان میں پیر پسار رہا ہے اور ان کی مدد کے لیے کچھ گٹرپنتی سماج کے ملہ مدرسوں کے بچوں کے ذہنوں میں اسلام ایک زہر گھول کر ایک فوج تیار کرنے کے فراخ میں ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں سمیت سبھی سماجوں کے لیے خطرہ ہے آئیے سائز کا جھنڈہ ہندوستان میں فیرانہ ہندوستان پر حملہ کی جانے جیسا ہے ان آتنگ کی حملہ واروں کی اس حرگت کا جواب گولی سے دیرہ چاہیے ہم نے اس سمجھ میں بھارت کے پردھان منتی جی کو پتر لکھ کر انڈروت کیا ہے